اسلام علیکم پیارے بچوں ہم پڑھ رہے تھے کلاس ایٹھ کے عضو کی نظم ہماری تاریخ بچوں ہم نے اس کی مشک بھی مکمل کر لی ہے آئیے آج ہم اس نظم کے لکھنے والے شاعر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جان نصار اختر اس نظم کو کس نے لکھایا بچوں جان نصار اختر نے تو جان نصار اختر کا جو نام تھا سید جان نصار حسین رزوی اور اختر تخلص تھا ان کا پورا نام کیا تھا سید جان نصار حسین رزوی اور اختر انہوں نے تخلص رکھا تھا آٹھ فیور وری انیس سو چودہ کو گوالیار میں پیدا ہوئے ان کا بائی وطن حیر آباد یوپی ہے جان نصار نے ابتدائی تعلیم وکٹوریا کالجیٹسکو ہائی سکول گوالیار میں حاصل کی اور وہیں سے انیس سو تیس میں میٹرک کا امدھان پاس کر کے مسلم جنورسٹی علیگار میں داخلہ لیا انیس سو سینتیس اسوی میں بی اے آنرز اور انیس سو انتالیس اسوی میں ام اے اردو کی ڈگریاں حاصل کی انیس سو چالیس میں ان کا تقرر وکٹوریا کالج گوالیار میں اردو لیکچرر کی خصیت سے ہو گیا انیس سو تینتالیس اسوی میں ان کی شادی صفیہ سے ہو گئی جو اسرال اور حق مجاز کی حقیقی بین تھی انیس سو سنتالیس میں ملک آزاد ہوا گوالیار کے خالات خراب ہونے کی وجہ سے اختر نے ریاست بپال میں سکونت اختیار کر لی یہاں انہیں حمیدیہ کالج میں صدر شعبہ اردو فارسی کی جگہ مل گی اس وقت صفیہ علیگار میں پڑھاتی تھی وہ بھی اسی کالج میں لیکچرر ہو گی اختر ترقی پسند تاری کے سرگرم کارکون تھے حکومت ہن نے کیمنسٹ پارٹی پر پبندیاں آئیت کر دی چونکہ ترقی پسند تاری بھی اس پارٹی کی سرگرمیوں کا ایک رخ تھا اس لیے اختر کو نوکری سے استیفہ دینا پڑا اور انہوں نے منبیہ کی راہ لی صفیہ حمیدہ کالج بپال میں ملازم رہی صفیہ اختر کی جدائی میں کڑ 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 تپے دک کے موزی مرض میں مبتلا ہو گی اختر اپنی اسیر الخالی کی وجہ سے ان کا خاطر خوال آئی نہ کرا سکے صفیہ لخنو میں انتقال کر گی صفیہ کے خطور کے دو مجموعے حرف عاشنہ اور زیر لب کے نام سے چھپ چکے ہیں جانسار اختر منبیہ میں فلموں کے گیت لکھنے لگے اس سے عامدنی میں بھی اضافہ ہوا اور شورت بھی ملی انہیں آرسہ ایک قلب لاحق ہو گیا اور وہ اٹھارہ آغاست انیس سو چھہتر چھہتر کو منبیہ میں انتقال کر گئے جانسار نے شائری کا ذوق وراست میں پایا تھا ان کی عدبی زندگی کا آغاز اور نشنما علیگر میں ہوئی علیگر کے دوران دوران قیام یہ انجمن اردو مالا کے سیکرٹری رہے اور ایک عرصے تک علیگر میگزین کی عدارت کی ان کی تصانیف کے نام ہیں یہ ہیں سلاسل تارِ گریبان نظر بطان جاودان گھر آنگن ہا کے دل پچھلے پہر نومبر انیس سو چھہتر اسوی میں انہیں ہا کے دل پر نہرو ایوارڈ کا تین ہزار روپے کا نام ملا اتر پردیش حکومن نے ان کی عدمی حدمات کے اطراف میں پانچ ہزار روپے کا عطیہ دیا ان کی وفات کے بعد وزیراعظم نے اپنے فانٹ سے دس ہزار پیک آتیا ان کے ہندان کی امداد کے طور پر دیا اور اتنی ہی رقم حکومت مہار آشٹر نے دی تو بچو یہ تھا کچھ تعرف جان نصار اختر کے بارے میں ہمارا جان نصار اختر کی تہین جو معلومات تھی وہ مکمل ہوئی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور آپ کے لئے نیکسٹ جو ہمارا دوسرا لیسن ہے وہ لے کر آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ